السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ارے بھائی کیا آپ نے خوشی کی کوئی بڑی خبر سنی نہیں برادر کیا ہے وہ پیغام مسرد ذرا ہمیں بھی سنا دیجئے جی سرزمین کاتھیا وال کی عظیم قدیم دینی درسگاہ دارو العلوم حسن یا مانگرول کے جہاں سے درجن و علماء حفاظ کرام قرآن کرام تیار ہوئے آج یہ ادارہ کامیابی کے ساتھ اپنی نصف صدی مکمل کر کے پچاسوہ سالانہ جلسہ منعقید کر رہا ہے ما شاء اللہ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دارو العلوم نے اپنی حاف سنچوری مکمل کر لی اچھا تو اس عظیم اجلاس میں کون مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں اور جلسے کی تاریخ کیا ہے جی ہاں میں آپ کو یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ جلسہ جتنا شاندار مہمان اتنے جاندار پچاس سالہ اس پروگرام میں خانکہ مونگیر بیہار کے سجادہ نشین عارف باللہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی صحبت و تربیت یافتہ اہم شخصیت آل انڈیا مسلم پرسناللہ بورڈ کے خاص رکن وعید امت خطیب ملت مقرر شعلہ بیاء حضرت مولانا ابو تالیف صاحب رحمانی دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں اور اس جلسے کی تاریخ چودہ اپریل اتوار کے روز صبح نو بجے ہیں بہت مبارک لیکن یہ مولانا رحمانی صاحب ہمارے یہاں پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں ذرا آپ ان کی شعلہ بیانی کی ایک جھلک ہمیں بھی سنا دیجئے تاکہ مکمل تعارف ہو جائے جی ہاں ذرا غور سے سن لیجئے ساری دنیا اسلام کے پیچھے اور اسلام آگے تم پیچھے لگے رو انشاءاللہ اسلام آگے ہی رہے گا اور اس اسلام کی عظیم و شان اس کی عظمت اس کا وقار کیا کہنا کہ اس کائنات میں خدا کی قسم اس روئے زمین پر ازان سے بڑھ کر کوئی آواز نہیں ہے جس دن ازان کی آواز بند ہو جائے گی اس دن اسرافیل علیہ السلام کی آواز گونج اٹھے گی قیامت آ جائے گی سبو فجر کی ازان شروع ہوتی ہے انڈونیشیا کے جکارتا میں پہلی آواز ہوتی ہے انڈونیشیا میں ازان رکتی ہے ملیشیا میں شروع ہوتی ہے ملیشیا میں فجر کی ازان ختم ہوتی ہے برونائی کی سرحد میں فجر کی ازان شروع ہوتی ہے وہاں رکا تو سنگاپور سے ہوتے ہوئے فجر کی ازان اس طرح جاپان سے نکلتے ہیں فیجی کی سرحدوں سے بینک کاغ ہانگ کاغ چائنہ سے نکلتے ہوئے وہ آزان ہندوستان پاکستان پہنچتے ہوئے سفر کرتے ہوئے سعودی عرب سے گھومتے ہوئے ہارمین شریفین کی زیارت کرتے ہوئے وہ آزان جب امریکہ کے سرحدوں میں پہنچتی ہے اور نیو یورک کے سرحد پہ اس کے سینے پہ کھڑے رکھے جب موزن فجر کی آزان دے رہا ہوتا ہے اور موزن جب رکھتا ہے تو جکارتہ کے سینے پہ پھر زہر کی آزان شروع ہو جاتی ہے نیو یورک تکبر ہر انڈیا مسلم پرسنل لابر اچھا اس پروگرام میں کوئی اور مہمان بھی تشریف لارہے ہیں جی ہاں آپ نے اچھا یاد دلا دیا علم و عدب کے شائقین کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ اس جلسے میں ہندوستان کے مشہور ناتخہ شائر اسلام حضرت قاری عبدالباطین صاحب فیضی فیضاباد دامت برکاتوں بھی تشریف لارہے ہیں جو اپنے کلام کی فنکاری سے دون مچائیں گے ماشاءاللہ مولانا رحمانی کے ساتھ قاری باطن کے آمد یہ تو گویا نورن علی نور ہو گیا قاری صاحب کا پروگرام تو اس سے پہلے بھی مانگرول میں ہو چکا ہے جن کے حب الوطنی اور دیش بھکتی نظم کی صدائیں مانگرول کے گھرگر اور گلی گلی گونج رہی ہیں جی ہاں مجھے بھی خوب یاد ہے کہ ہر بچہ بڑا مرد عورت کے ہوتو پر ایک ہی نعرہ تھا جب تیرنگا لہرہ کیا کہہ رہا ہے کلی کلی مسکورہ کہے سب اسے ہے پیارا اپنا وطن کے سب اسے ہے پیارا اپنا وطن ہے ہندو مسلم سکھی عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی امید سبوں کی بر آئی سب انہیں مل کر یہ قسم کھائی ہم نہ آپس میں لڑیں گے بھائی بھائی ہی رہیں گے ہم نہ آپس میں لڑیں گے کہے سب اسے ہے پیارا اپنا وطن کہے سب اسے ہے پیارا اپنا وطن کہے سب اسے ہے پیارا واقعی مانگرول والوں کے لیے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے ورنہ اسے خطیبوں اور شاعروں کے بیان و کلام سننے کے لیے لوگوں کو دردراز کا سفر کرنا پڑتا ہے جی ہاں واقعی ہمارے لیے تو یہ گویا گھر بیٹھے گنگا تو میرے محترم اس مبارک پروگرام میں تو میں خود بھی اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شکت کروں گا ضرور خود بھی آئیے اور اوروں کو بھی لیتے آئیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیابی سے مکمل فرمائے آمین اور ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین